ہیڈ لائنز اپنے ملاحظہ کی بولٹین کا بقائدہ آغاز کرے اس اہم خبر کے ساتھ کہ چینی انکوائر کمیشن کو دس روز کے لیے کاروائی سے روک دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دس روز کے لیے حکمیں امتنات جاری کر دیا ہے اور آئندہ سماعت تک عام آدمی کے لیے چینی ستہ روپے کلو بیچنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے عدالت نے کہا ہے کہ شوگر ملز اسوسییشن کو مشروع طور پر حکمیں امتنات دے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاق واجزیاں اور شہزاد اکبر کو نوٹس سیکرٹری داخلہ اور انکوائر کمیشن ارکین کو بھی نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نیاب ایف آئی اے کو ملز مالکان کے خلاف کاروائی سے بھی روک دیا کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چینی سکینڈل انکوائر کمیشن کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی یہ عدالت نے اس تفسار کیا کہ شوگر ملز اسوسییشن اور حکومت چینی ستر روپے کی لوگ کی ذمہ داری لے انوارہ باسی ہاں ساتھ موجود ہیں انوارہ باسی سے مزید اس حوال سے جانتے ہیں جی انوارہ کہاں کیجئے گا اج بلکل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج شوگر ملز اسوسییشن کی جانب سے جو دائر پیٹیشن کی اس پر کیس کی سمات ہوئی چیف جسر اطرمنولا کی سربراہی میں یہ کیس کی سمات کی گئی آج سمات ہائی کورٹ نے شوگر ملز اسوسییشن کے حق میں مشروط حکمیں امتنائی جاری کر دیا اور آئندہ سمات ملک بر میں عام آدمی کے لیے چینی ستر روپے فروک کرنے کا بھی ساتھ ہی حکم دے دیا اس کے علاوہ سمات ہائی کورٹ کا وفاق واجد زیاہ ڈی جی آئی ایف ای اے اور اس کے علاوہ شہزاد اکبر کو بھی نورسز جاری کر دیئے گئے سیکٹری داخلہ اور انکوائری کمیشن کے ارکان کو بھی نورسز جاری کر دیئے گئے آج جب کیس کی سمات ہوئی تو اس پر سمات ہائی کورٹ کے چیف جسر اطرمنولا نے کیس کی سمات کی ایکزیکٹیف کے اخترار استعمال کرنے کے حوالے سے شوگر ملز کے وکیل مخدوم علی خان نے آج عدالت کو دلائل دیئے آئین میں وفاق اور صوبوں کے اطرار کا لگ لگ ذکر بھی موجود ہے جو مخدوم علی خان نے جو آج آئی کورٹ کو وہاں پر دلائل دیئے اس کے علاوہ مخدوم علی خان نے مزید یہ کہا کہ فروری میں کربائی کے لیے اڈاک کمیٹی بنائی گی کمیٹی نے وفاق حکومت کو لکھا ہے کہ ہمیں کمیشن کر دیں اس کے علاوہ مخدوم علی خان نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کمیٹی نے وفاقی حکومت کو لکھا کہ کمیشن کو قانونی کورٹ کیا جائے انکوائری کمیشن نے شوگر ملز کے فرازک آڈٹ کے لیے وفاقی حکومت کو بھی لکھا مخدوم علی خان نے مزید جو دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جیسے کمیٹی نے تجویز دی تھی ویٹے ہی کمیشن بن گیا اس کمیشن نے پھر ویٹیا اس پر چیف جسر ادر مینولا کا استثبار تھا کہ اس کمیشن نے پھر بھی کیا کہا چینی کی قیمت کیوں بڑھی اس پر مخدوم علی خان نے کہا کہ کمیشن نے تیر سو چوبیت صفحات کی رپورٹ جو پیش کی اس پر مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں بہت سی وجوات بیان کی گئیں کمیشن نے صفحارشات کی ایف بی آر ایف آئی اے نیب کو مرزمان کے خلاف کروائی کرنی چاہیے مخدوم علی خان نے یہ کہا کمیشن نے بتایا کہ عام سارف کیلئے چینی کی قیمت کیوں بڑھی چیف جسر ادر مینولا نے استثبار کیا اس پر مخدوم جو وکیل کرو نے کہا کہ کمیشن کے مطابق شگر بہت زیادہ موجود تھی لیکن ماحول ایسا بنایا گیا کہ شگر کم ہے اور شاٹ ہو گی اس پر چیف جسر ادر مینولا نے کہا کہ جس میں آپ کی پروڈیکشن ہوتی ہے اس سے عام عوام کے لیے کتنا ہوتا ہے اس پر چیف جسر نے مزید کہا کہ چینی عام آدمی کی ضرورت ہے حکومت کو بھی اس حوالے سے اقدامات اٹھانے چاہیے اس پر چیف جسر نے مزید کہا کہ سادہ بھی بات ہے کہ عام آدمی کا بنیادی حق ہے تیس تیس سوٹ چینی عام آدمی کے لیے ہوتی ہے اس پر سلمان اکمر راجہ نے دلائل دیتے ہوئے تھا کہ عام آدمی اور کمیشن استعمال کی چینی قیمت کو کمیشن نے الگ نہیں کیا چیف جسر نے کہا کہ اگر کمیشن نے عام آدمی کو چینی کی ضرورتی آدمی کے حوالے سے کچھ نہیں کیا تو پھر کیا کیا چیف جسر نے مزید کہا کہ حکومت کا کنسنٹ کمرشل ایریا تو نہیں ہونا چاہیے عام عوام ہونی چاہیے اس پر مقدوم علی خان نے کہا جو سگر ملی اسوسییشن کے وکیل انہوں نے کہا کہ کمیشن نے عام عوام تک چینی کی دستیازیبی کے حوالے سے کچھ نہیں کیا اس پر چیف جسر نے مقدوم علی خان سے استثار کیا کہ دو سال پہلے چینی کی قیمت کیا تھی اس پر مقدوم علی خان نے بتایا کہ نومبر دوزار اٹھارہ میں چینی کی قیمت تری پنڈ روپے مقرر تھی اس پر چیف جسر اثر مرولہ نے رماز دیئے کہ دو سال میں پچاسی روپے ہوگی چیف جسر نے مزید کہا کہ عام عوام کیوں اس سے متاثر ہو رہا ہے یہ چیز کمیشن کو ایڈریس کرنی چاہیے تھی چیف جسر نے مزید کہا کہ چینی ایک غریب آدمی کی ضرورت ہے وہ ایسے فیصلوں سے کیوں متاثر ہو رہا ہے کمیشن نے اپنے ٹی او آر سے باہر جا کر کروائی کی مقدوم علی خان نے عدالت کو بتایا اس پر چیف جسر نے کہا کہ کمیشن نے عام آدمی کی سہولت کے لیے کوئی فائنڈنگ نہیں دی اس پر مقدوم علی خان نے کہا کہ مامنے خصوصی اور دیگر وزراء کے ذریعے ہمارا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے چیف جسر نے کہا کہ گزشتہ رات بھی مامنے خصوصی نے پیٹیشن کے باوجود پریس کانفرنس کی اس پر چیف جسر نے کہا کہ ہم حکومت کو نوٹس کر کے پوچھ لیتے ہیں اس وقت آپ ستر روپے کی قیمت پر چینی بیٹھے چیف جسر نے کہا چیف جسر نے مزید کہا کہ آپ کو شرط منظور ہے تو ہم آئندہ سماعت کا حکومت کو کاروائیز پر بھی روک دیتے ہیں اس پر چیف جسر نے مزید کہا کہ یہ دالت عمومی طور پر ایگزیکٹیو کے معاملات میں مداقلت نہیں کرتی چینی کی ضرورت ہے ایک مزدور کی اور وہ کوکا کولا پر سبسٹی دے رہے ہیں اس پر عام آدمی کو بنیادی حقوق کیوں نہیں دیے جا رہے کیا وفاق عدالت کی مخالفت کرے گا چیف جسر کا ایڈیشنر اٹارنی جنرل سے استثار کیا گیا جس پر ایڈیشنر اٹارنی جنرل تارک کوکر نے جواب دیا کہ مخالفت نہیں کریں گے یہاں پر مفاد عامہ کا سوال سامنے آیا ہے یہ کہ نہ تھا چیف جسر کا وزید انہوں نے کہا کہ جس مقصد کے لئے کمیشن بنا تھا وہ ڈریس بھی نہیں ہوا کمیشن کو عام آدمی کی چینی کی فرامی کے لئے کچھ کرنا تھا لیکن نہیں کیا گیا سیکٹری کابینٹ بھی یا سیکٹری داخلہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی اور ڈی جی ایف آئی اے کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ایسی سی پی سٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے ڈی جی انسٹیگیشن اور انٹیلیجنس کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے وزیراعظم کو کیس دس روز کے بعد سماعت کے لئے مقرر کرنے کی ادایت بھی کھر بھی گئے شکریہ انوار آباسی تفصیلی طور پر اگاہ کرنے کے لئے ناظرین آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چینی انکوائرک ایمشن کو دس روز کے لئے کاروائی سے روک دیا گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے دس روز کے لئے حکم امتنا بھی جاری کر دیا ہے اور آئندہ سماعت تک آم آتمی کے لئے چینی ستر روپے کلو بیچنے کا حکم عدالت کی جانب سے دے دیا گیا ہے شوگر ویلز اسوسییشن کو مشروط طور پر حکمیں امتنا دے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاق واجزیا اور شہزاد اکبر کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سیکیٹری داخلہ اور انکوائرک ایمشن عراقین کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے دوسرے جانب نیب ایف آئیے کو ملزمان مالکان کے خلاف کاروائی سے بھی روک دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چینی سکینڈل انکوائرک ایمشن کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی عدالت نے استفسار کیا کہ شوگر ویلز اسوسییشن اور حکومت چینی ستر روپے کلو فروحت کرنے کی ذمہ داری لے اور شرط منظور ہے تو آئندہ سماعت تک حکومت کو کاروائی سے روک دیتے ہیں چینی انکوائرک ایمشن ریپورٹ پر کاروائی سے روک رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے جواب طالبی تک چینی ستر روپے کلو بیچنے کے ہدایت کرتی ہے چیف جسٹس اتھر مناللہ نے کہا ہے کہ حکومت سے جواب لے لیتے ہیں اس وقت تک چینی ستر روپے میں بیچیں گے اور عمومی طور پر اگزیکٹیف معاملات میں مداخلت نہیں کرتے مزید کہا گیا ہے کہ مزدور کی ضرورت چینی ہے مشروع پر سبسیڈی دی جا رہی ہے عام آدمی کو بنیادی حقوق کیوں نہیں دے رہے چیف جسٹس ہائی کورٹ نے اس تفسار کیا کہ کیا وفاق عدالتی آپشن کی مخالفت کرے گا جس پر ایڈیشنل اٹانی جنرل نے کہا کہ عدالتی آپشن کی مخالفت نہیں کریں گے چیف جسٹس اتھر مناللہ نے کہا کہ یہاں پر مفادے آما کا سوال سامنے آیا ہے جس مقصد کے لیے کمیشن بنا تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا کمیشن کو عام آدمی کو چینی کی سہولت فراہمی کے لیے کچھ کرنا تھا لیکن نہیں کیا گیا عدالت نے دس روز کے لیے حکمیں امتنا جارے کرتے ہوئے نئے ویف آئی کے اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ای سی پی کو ملز مالکان کے خلاف کاروائی سے روک دیا ہے دو سے جانب سیاست دان کرونا وائرس کے لپیٹ میں ہیں شباہ شریف کا کرونا وائرس ٹیسٹ بھی پاسٹیف آگیا ہے اور شباہ شریف نے خود کو مورل ٹاؤن کی رہائش کا پر کرنٹینہ کر لیا ہے شباہ شریف کے لیے قوم سے دعاوں کی درخواست ہے ایسا کہا گیا ہے مریم اورنگزیب کی جانب سے دوسرے جانب احسن اقبال فرح حبیب اور خرم شیر زمان بھی وائرس کا شکار ہو گئے ہیں لگی رہنوہ آتاولو طارت نے قوم سے شباہ شریف کی جلد سہتیابی کے لیے دعا کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ شباہ شریف کو ان کی ان حالات میں نیپ میں طلب کر کے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا کیا تحریری طور پر نیپ کو معتادت بار اگاہ کیا گیا کہ شباہ شریف کینسر کے مریض ہیں اور اس مرز میں مبتلا ہے اور ان کی قوت مدافعت عام لوگوں کی نسبت بہت کم ہے یہاں تک کہ ویڈیو لنک پر تفتیش کرنے کی پیشکش بھی کی گئی اتاولو طارق سے کہنا تھا کہ شباہ شریف نے نیپ کی پیشی کے علاوہ نہ کسی سے ملاقات کی اور نہ ہی کہیں گئے اگر شباہ شریف کو کچھ ہوا تو عمران خان اور نیب ذمہ دار ہوں گے شباہ شریف نے مورل ٹاؤن رہائش کا پر اپنے آپ کو کرندینہ کر لیا ہے اور ڈاکٹروں کی ادایت پر عمل بھی کر رہے ہیں بات کریں کرونا وائرس کے صورتحال کے حوالے سے تو پاکستان میں آج کی کرونا وائرس کے ریکارڈ پانچ ہزار آٹھ سو چونتیس کیسے جیپورٹ ہوئے ہیں مزید ایک سو ایک افراد جام بہا ہاں کھو گئے اور اب تک دو ہزار تین سو چھپن امباد ہو چکی ہیں صوبوں کی صورتحال میں پنجاب پنجاب پینٹالیس ہزار چار سو تریسٹ کیسے جیپورٹ ہو رہے ہیں اور سن میں تینٹالیس ہزار سات سو نوے کیسے سے خیابت پر تنفخہ میں پندرہ ہزار دو سو چھے اور مرچستان میں سات ہزار تین سو پینٹس کیسے سے پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں اور مل بھر میں کرونا وائرس کے تستیق شدہ کیسے کی تعداد اب ایک لاکھ انیس ہزار پانچ سو چھتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ایک ہی دن میں ایک سو ایک افراد جام بہا ہاں کھو گئے ہیں جس کے بعد امباد کی تعداد دو ہزار تین سو چھپن ہے گئی ہے نیشنل کمانڈ انوپریشن سنٹر کے تازہ ترین ازاد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیر سکھنٹوں کے دوائن پانچ ہزار آٹھ سو چونتیس نئے کیسز اور سامنے آگئے ہیں پنجاب میں پینٹالیس ہزار چار سو تریسٹ سندھ میں تینٹالیس ہزار سات سو نو خیبر پختل خواہ میں پندرہ ہزار دو سو چھے اور بلوچستان میں سات ہزار تین سو پینٹس کیسز ہیں گلگت پلتستان میں ایک ہزار اٹھارہ اور اس آمباد میں چھی ہزار دو سو چھتیس کیسز ہیں کاسم مرلی ہماری ساتھ ہیں لاہور سے کاسم سے جانتے ہیں لاہور کے صورتحال جی کاسم آگاہ کیجئے گا جی بالکل اگر اس وقت بات کی جائے لاہور کی تو اس وقت لاہور میں بارہ سو سے زائد جو پیٹس ہیں وہ ہزارے لازے ہیں جنرل ہسپتال گنگرام ہسپتال اس کے علاوہ ایسپو سینٹر جنرل ہسپتال سرسلس ہسپتال جنہ ہسپتال مو ہسپتال میں جو ہے وہ مریضوں کو جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے لیکن میں کوئی ہمیں بتاتا چلوں کہ یہاں پر کچھ ناف کچھ دوار باقیات بھی جو ہے وہ رونوں ہوئے جس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کرونا مریض کی یہ سسکت کے کیس جب ڈرس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ حقین جو ہے وہ ہفتال عملہ کے دردہ جو ہے وہ لڑائی دردہ شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا گزشتہ روز نیو ہفتال لہول میں بھی اسی طرح کا ایک بات کیا ہوا جس کی وجہ سے کافی وہاں پر جو ہے وہ پرابلم کھڑی ہوئی 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 ہوگی اور لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن میں آگا پڑا چلوں کہ جو ہسپیٹلز ہیں وہاں پر جو کرنٹین ہیں مریض ان کو بھی جو ہے وہ صوریت پنچانے کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے لہول شہر میں اسپیٹلز کی خلافتی کی تو اسپیٹلز کی خلافتی ہیں ابھی بھی جاری ہیں اور کیسٹلز کی داد جو ہے وہ بڑھتی جاری ہے کارسیم جن ہسپتالوں کے بارے میں آپ نے اپڈیٹ کیا ہے ان ہسپتالوں کے بارے میں یہ بھی اگا کی جائے گا کہ ڈاکٹرز کا عاملہ کتنا ہے کہ ڈاکٹرز کی دادات تو کم نہیں ہے کیونکہ مریضوں کی دادات میں تو روز پروز اضافہ ہو رہا ہے تو کیا حکومت جو ہے حکومت پنجاب کی جانب سے ڈاکٹر کی دادات میں بھی اضافہ کیا جارہا ہے یا نہیں اس کے علاوہ میرا سوال آپ سے یہ بھی ہے یہ بھی ساتھ بتا دیجئے گا کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو جو حفاظتی کٹس دی جاتی ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کٹس کو تبدیل کرتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر جو کٹس تبدیل کی جاتی ہیں ان کو ڈسکارڈ کیسے کیا جاتا ہے کن جگہوں پر ان کٹس کو ڈسکارڈ کیا جاتا ہے یہ بھی اقا کیجئے اگر بات کروں ڈاکٹرز کی تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ اڈوائز کرنے تک محدود ہوتے ہیں یعنی کہ انہوں نے مریض کی میڈیسن اڈوائز کرنی ہے اور اس کو جو ہے وہ بتانا کہ ان کو اتنے لیٹر جو ہے وہ اکسیل لگانی ہے کیونکہ اس میں جو برائے راست کونٹیکٹ ہے کرونا ویرس کے جو پوسٹی مریض ان کے وائٹلز کا اور جو ان کے ادھگیت جو رہنا ہے تو وہ پیرامیڈکل سٹاف اور نیسٹیز نے رہنا ہے لیکن میں آپ نے دوسرا سوال کیا کیونکہ جو کٹس ہیں وہ کیسے ڈسپوز آف کی جاری ہیں ان کو کیسے فارغ کیا جارہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ایس اپیز بنائے گئے ہیں ہستال نظامی کی جانتی ہے اور جو کٹس دسپوز آف کی جاتی ہے ان کو ایک لادہ روم میں جو کی جاتا ہے اور جیسا کہ آپ نے ایکسپو سینٹر میں جو اگر بات کی جائے تو وہاں پر بگردہ اس کیٹ اتانے سے پہلے سانی تائز کیا جاتا ہے سپریگ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتار کے جو ہے اس کو ایک مناسب طریقے سے دکانے لگایا جاتا ہے بہت شکریہ کارسن لاہور سے اپڈیٹ کرنے کے لیے نارسین آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کرونا وائرس کی مجموعی شورتحال کے حوالے سے تو پاکستان میں کیسے کی تعداد میں روز پر روز اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثریں تیزی سے بڑھنے لگے ہیں مل بھر میں کرونا وائرس کے تحصید ایک شدہ کیسے کی تعداد ایک لاکھ انیس ہزار پانچ سو چھتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ایک ہی دن میں ایک سو ایک افراد مات کی وادی میں جا کر سو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد دو ہزار دین سو چھپن ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اور نوپریشن سنٹر کے تاثر ترین اداد و شمار کے مطابق دوست چوبیس کھنٹوں کے دوان پانچ ہزار آٹھ سو چانتیس نئے کیسے سے ریپورٹ ہو گئے ہیں اور گلگیت بلتستان میں بھی کیسے کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اور تعداد ایک ہزار اٹھارہ ہو گئی ہے بلوچستان میں سات ہزار تین سو پین تیس اور اس آمابات میں چھے ہزار دو سو چھتیس کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ آزاد کشمیر میں چار سو اٹھاسی کیسے ریپورٹ ہوئے ہیں احزاز خان سے جانتے ہیں پشاور کی صورتحال جی احزاز اگاہ کیجئے گا ٹھیک ہے خیبر پختنفاں میں کرونا وائلس کی کیسز میں آئے روز اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں صوبہ بر سے مزید چھے سو اناسی کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد خیبر پختنفاں میں کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد جو ہے وہ پندرہ ہزار دو سو چھے ہو گئی ہے اسی طرح اموات کا سلسلہ بھی نہ رکھ سکا چوبیس گھنٹوں میں صوبہ بر سے مزید نو افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے جن میں پشاور سے پانچ افراد شامل ہے اسی طرح ایبت آباد سے دو جبکہ اپردیر اور کرک سے ایک ایک شخص جان کی بازی ہار گیا ہے نئی اموات ریپورٹ ہونے کے بعد صوبے میں مجموعی طور پر چھے سو انیس افراد جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے جابہ حق ہوئے ہیں پشاور کی اس پیسیس ایک بات کرے تو خیبر پختم پا کے تمام ازلہ میں پشاور سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے چوبیس گھنٹوں میں دو سو ستائیس کرونا کیسے سامنے آگئے جس سے پشاور میں متاثر افراد کی تعداد پانچ ہزار پانچ سولہ ہو گئی ہے جبکہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پشاور سے پانچ افراد جابہ حق ہو گئے ہیں اور صرف پشاور میں تین سو آٹائیس افراد کرونا کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں اسی طرح چاہتر کرونا مریض جو ہے وہ پشاور میں سہتیاب ہو گئے ہیں سوبے کی مجموعی بات کرے تو چوبیس گھنٹوں میں ایک تو چالیس مریض کرونا کو شکل دینے میں کامیاب ہوئے ہیں جس کے بعد خیبر پختم پا میں مجموعی طور پر اب تک تین ہزار ساتھ کو اکتر افراد کرونا وائرس سے سہتیاب ہوئے ہیں اس کے علاوہ خیبر پختم پا میں کرونا کیس تستی ہزار پانچ سو آٹائیس تیس کیے جا چکے ہیں جبکہ سوبے میں اس وقت کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد دس ہزار ارسو طولہ ہو گئی ہے بہت شکریہ اعزاز خان پشاور سے بیٹ کرنے کے لئے کرونا وائرس کی پھیلتی وباہ گھر پر رہیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اکین پارلیمنٹ نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ کرونا وائرس کے وباہ سے بچنے کے لئے حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایسو پیس پر عمل کریں اور سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھیں اور غیر ضروری سفر سے بھی اجتناب کریں گورنمنٹ لوگ ڈاؤن ختم کرتی ہے یا اس میں نرمی آتی ہے تو وہ اسی لئے کر سکتے ہیں جب تک کہ عوام ایسو پیس پر سٹرکلی فالو نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ پھر ہمارے لئے کافی مصیبت بن سکتی ہے عوام خود اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال رہی ہے غیر ضروری طور پر گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں اور اگر کسی ضرورت کے لئے باہر جانا پڑے تو چہرے پہ ماسک لگائیں ہاتھ بار بار سابن سے دھویں اور کم از کم بیس سیکنڈ تک دھویں کرونا وائرس کی وبا جو ہے یہ ایک محلک وبا ہے اس کو سیریسلی لیا جائے سوشل ڈسٹنسنگ کے اوپر عمل کریں جن ممالک نے اس پہ سختی سے عمل درامت کیا ایسو پیس کو فالو کیا سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز پہ عمل درامت کیا جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے تو ہم نے اس حوالے سے تمام قوم سے اپیل کی ہے کہ ماہرین طب اور ڈاکٹرز جو بھی احتیاطی تدابیر آپ کو بتاتے ہیں یا حکومت اس حوالے سے جو ایسو پیس بنا رہی ہے اس پر جو ہے وہ پورا پورا عمل کیا جائے غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہ نکلیں جتنا آپ اپنے آپ کو آئیسو لیٹ میں رکھیں گے چاہیں آپ کو کرونا ہو یا نہ ہو لیکن احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جتنا آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں گے اتنا آپ اپنے آپ کو بھی فائدہ دیں گے اپنی گھر والوں کو بھی فائدہ دیں گے اپنے پڑوس والوں کو بھی فائدہ دیں گے جتنا احتیاط ہو سکتا ہے اور جو محکمہ سہد کے طرف سے گائیڈ لائنز اور اسیو پیس اشو کی گئی ہیں اس پر عمل کیا جاستا گیا ماسک پہنے جب بھی گھر سے باہر نکلیں نمبر ٹو آپ بہت رش رش میں نہ جائیں آوائیڈ کریں زندگی پڑی ہوئی ہے تو اس سال آپ اپنی زندگی بچائیں اگلے سال آپ شاپنگ کر سکتے ہیں جو رش پڑا ہوئے بزاروں میں کئی نہیں بزار جا رہے بہتر ہی ہوگا کہ بزاروں میں جانے سے آوائیڈ کریں خواتین خاص طور پر بچے آپ کی جان آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اللہ نے آپ کو اتوفہ دیا ہے امانت ہے اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے ہیں آپ کو باہرہ سنواتے ہیں عام فلو ہے آئے گا اور چلا جائے گا تھوڑی سی چیز پر ٹیسٹ کرانے چلے جائیں یہ ٹھیک نہیں ہے گبرانہ نہیں اس کے بعد پھر مارچ میں یہ ملک لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا لوگ بھوکے مر جائیں گے اٹھارہ اپریل کو انہوں نے فرمایا میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارا اندازہ پچیس سپریل تک پچاس ہزار کرونا کے مریض ہوں گے لیکن صرف پندرہ ہزار ہوں گے یکم جون کو انہوں نے کہا میں جیسا چاہتا ہوں ویسا لاک ڈاؤن نہیں ہوا تین جون کو انہوں نے کہا کہ دنیا بھی سوچ رہی ہے کہ ہماری طرح سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا اس کے بعد چار جون کو انہوں نے کہا ہمیں بھی پتا تھا کہ لاک ڈاؤن کھلے گا اور کرونا پھیلے گا چھے جون کو کہا ہماری اشرافیہ لاک ڈاؤن چاہتی ہے کرونا اور لاک ڈاؤن اس نہ لیا گیا تو ملک کا بہت نقصان ہوگا جنابے والا آپ خود فیصلہ کر لیں یہ مطدر ایوان فیصلہ کر لیں کہ پرائنسل صاحب کیا چاہتے ہیں ان تمام بیانات کا کوئی مطلب نکال دے مجھے کوئی انٹرپیٹ کر دے اس کو ان کے جو ارادے ہیں اس کا کوئی ہمیں پتا لگ جائے کہ وہ اس ملک اور قوم کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں جنابے والا پندرہ مئی کو لاسٹ منت ہیلس ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ایک خط لکھا ایک سمری بیجی چیف منسٹر کو جس میں انہوں نے کہا اس وقت کنورجن ریٹ چھ پرسنٹ تھا سیکرٹری ہیلس نے کہا کہ چھ لاکھ ستر ہزار افراد صرف لاہور میں جو ہے انفیکٹڈ ہے یہ پندرہ مئی کی بات جب کنورجن ریٹ جو تھا وہ چھ پرسنٹ تھا آج کنورجن ریٹ کنورجن ریٹ جو ٹیسٹنگ میں جو پوزیٹیوٹی آتی ہے اس کو کنورجن ریٹ کہتے ہیں آج کنورجن ریٹ جو ہے وہ پچیس پرسنٹ ہو چکا ہے آپ چھے سلاک ستر ہزار کو پانچ سے ملٹیپلائی کرنے چلیں چار سے ملٹیپلائی کرنے اس کا مطلب ہے صرف لاہور میں تین ملین انفیکشنز ہیں انسلو کرتے ہیں تین ملین انفیکشنز ہیں آپ اس ایوان کا جو ریٹ ہے کووٹ کا آپ صرف اس کو جو ہے دیکھ لیں کہ ٹوٹل میمبرز کتنے ہیں یا ٹوٹل سٹاف یہ سارا اس ایوان کی جو سارے ساتھ جو ہیلپ کرتا ہے ہمیں سٹاف جو ہے وہ ان میں سے کتنے لوگ نکلے ہیں آپ کو ایک پرسنٹیج کا ایک سامپل جو ہے آپ کے سامنے آجائے گا ہمیں ورلڈ ہیلپ ارگنیزیشن جو ہو ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے ساتھ جون کو یہ بھی پنجاب گورنمنٹ کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ لاکڈاؤن کا جو اوپن کرنا تھا وہ پاکستان نے غلط کیا لاکڈاؤن میں ہمیشہ اس وقت ریلیف دی جاتی ہے جب ایک سرٹن کنڈیشنز جو ہیں کسی ملک میں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں سیفٹی کی کووٹ سے تھریشولز ہیں وہ آپ وہ وان ٹو تھری فور جو ہے آپ جس طرح کرتے جاتے ہیں آپ اس طرح لاکڈاؤن کو ایز کرتے جاتے ہیں مالک میں دنیا میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے ہمارے ہاں وہ حالات نہیں تھے اور فلڈ گیٹس جو ہے ایک دم کھولے گئے آپ نے دیکھا کہ عید کے اوپر جس طرح بازاروں میں دکانوں پہ جو رش ہوا خدا کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ جو ہے سیاست مت کریں ووٹوں کی سیاست اس وبا کے اوپر نہ کریں میری استعداہ ہے یہ ووٹوں کی سیاست جو ہمیں لے بیٹھی ہے کہ آج جو ہے روزانہ پانچ سے چھے ہزار میرا ہے لیٹس جو ہے ساڑھے پانچ ہزار جو ہے وہ ہر روز جو ہے ساڑھے پانچ چھے پونے چھے ہزار جو ہے کل کے پرسوں جو ہے نمبر تھا ہمارے یہاں پہ سرولنس ویک ہے یہ بھی ہو کہہ رہے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹریکنگ نہیں کر رہے ہیں نہ ذاتی طور پہ کر رہے ہیں نہ حکومت کر رہے ہیں پاکستان اس وقت دس جو ہائیسٹ نمبر ہے جن ممالکہ اس میں شامل ہیں اور آہستہ آہستہ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس کا نمبر جو ہے پہلے تین چار میں جو ہے وہ جا رہے ہیں ڈبلیو ایچو کی سیجیشن ہے اس خط میں جو چار دن پہلے لکھا گیا کہ آپ انٹرمیٹنٹ لوک ڈاؤنز کریں کہ لوک ڈاؤن کریں اس کے بعد ریلیکس کریں تو سرٹن کنڈیشنز انڈر سرٹن کنڈیشنز وہ لوک ڈاؤن جو ہے ریلیکس کریں اس کے بعد پھر لوک ڈاؤن کریں سیلیکٹیو لوک ڈاؤن کریں کہ جہاں پہ زیادہ گنجان آبادی ہیں اور وہاں پہ کرونا پھیل چکا ہے وہاں پہ سیلیکٹیو لوک ڈاؤن کریں ان علاقوں کو سیل کر دیں اس کے بعد ہو آپ کو کہہ رہا ہے کہ دو ہفتے کریں لوک ڈاؤن اس کے بعد دو ہفتے جو ہے یہ کمپیرٹیو لی اس کو ایز کریں ٹیسٹنگ جو ہے آج سے ڈیڑھ مہینہ کبل جو ہے بیان آیا تھا حکومت کا حکومت کے ادارے کا کہ جی ٹیسٹنگ جو ہے منڈے سے وہ منڈے گزرے ہوئے آج ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے کہ پچاس ہزار ٹیسٹنگ تک ہم پہنچ جائیں گے ہمارے پاس اتنی ایبیلٹی ہو جائے گی آج بھی جو نمبر ہے ہمارا ڈیڑھ مہینہ گزرنے کے بعد میرے ہے تیس سو چوبیس تیس سار چوبیس سار کے قریب ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے سی کرنا مجھے کل بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد کے سرکاری حضرتالوں میں ساٹھ سال سے زیادہ مریض جو ہیں عمر کے مریض جو ہیں ان کو ایڈمیٹ کرنا بانک کرنے گئے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ریٹریو کرنا جو ہے ان کو شفاہ دینا جو ہے وہ مشکل ہے ہم کانسنٹریٹ کریں نوجوان لوگوں پہ اور ساٹھ سال کے اوپر لوگ جو ہیں ان کو رائٹ آف کر دیں ان کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں وہ ہے تو ہر چیزی اس کے رحم و کرم پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یعنی میری عمر کے لوگ جو ہیں وہ حکومت ان کو ابینڈن کر رہی ہے اس شہر کے اندر اور ان کو اللہ تعالیٰ کے رحم ہم آگے بھی یہ پوری قوم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہے یہ حکومت کے رحم و کرم پہ نہیں آپ نے اٹھارہ مہینے سپیکر صاحب جنابے ڈیپٹی سپیکر آج حکومتی بینچوں والے آپ بھی اور بھی لوگ جو ہے تنہائی میں سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہورا ہے کیا کوئی گوورننس نام کی چیز ہے اس ملک میں کیا حکومت نام کی کوئی چیز ہے اس ملک میں کیا پالیسیز ہیں اس حکومت کی کسی بھی فیلڈ میں لے لیں میں تو صرف کرونا کی بات کر رہا ہوں کسی بھی فیلڈ میں لے لیں کہاں پہ کوئی سیکسیس ریڈ کہیں بھی دکھا دی دور دور تک کامیابی کا کوئی نامنشان نہیں جنابے والا اگر پیپلز پارٹی اور ہماری قیادت کو اریسٹ کرنے سے اس ملک کے مسئلے حال ہو جاتے ہیں ہمیں بتائیں کس آنے میں جانے ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں ہمیں اریسٹ کرنے ہمیں قیاد میں ڈال دیں جب تک یہ ملک کرنے سے ٹرن اراؤن نہیں ہو جاتا عمران خان صاحب سے تب تک ہمیں قیاد میں رکھیں ہم سے کوئی قیمت وصول کر لیں لیکن خدا کے لیے کچھ تو کام کریں یہ اس قسم کے بیانات تو نہ دیں کہ ہر روز کو آپ کو ٹیلی گرام آ جاتی ہے تو آپ بیان دے دیتے ہیں اور اس بیان میں اور آپ کے پچھلے بیان میں کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہوتا کوئی کانٹینیوٹی نہیں ہوتی اپوزٹ ہوتا ہے میں ان کے بیانات جو انہوں نے کنٹینر پہ دیئے یا سٹیل مل کی بات ہو رہی تھی جو اس پہ دیئے میں اس پہ بھی آنگا اس وقت کرائیسز جو ہے وہ گورننس کا کرائیسز ہے اس وقت کرائیسز جو ہے وہ کمپلیٹ لیک آف ایڈمیسٹریشن اور گورننس ہے اس وقت کرائیسز جو ہے کہ اس حکومتی کوئی پولیسی نہیں ہے they are completely lost کوئی روخ نہیں ہے کوئی سمت نہیں ہے کسی منزل کا تعاین نہیں ہے we are living moment to moment we are living گزارہ کیا جا رہا ہے جناب ڈیپٹی سپیکر بقول اس حکومت کے کہ پہلی دفعہ ہے کہ complete کوہرنس ہے establishment میں اور اسلام آباد میں پنڈی میں اور اسلام آباد میں دونوں ایک پیج پہ ہیں کہ بڑی خوشکسمتی کی بات ہے ہماری بدتر سالہ تاریخ میں کہ پنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہ اتنی ان میں کوہرنس ہو کتنی ہم آہنگی ہو بقول ان کے تمام انٹرنیشنل دارے جو ہیں وہ ان کی assistance کر رہے ہیں اور ان کی تعریفیں کر رہے ہیں بقول ان کے flood gates کھلے ہیں لوگ جو ہیں ہمیں پیسہ دے رہے ہیں UAE سعودی ریبیا چائنہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں یہ جنت کا سمہ ہے جو یہ بتا رہے ہیں ہمیں لیکن یہ پھر آگے کیوں نہیں چال رہا پھر کل میں نے ایک وزیر کا بیانت ہو جا کہ اوگرہ سو رہا ہے اور پیٹرل پمس کے اوپر لائنے لگی ہوئیں یہ ہمیں نہ یہاں وقت ہوئے ایک بریک کیا ہمائے ساتھ رہیے ورکم بیک ناظرین قومی اسمریکہ جلاز جاری ہے اور خواجہ آسف اسارے خیال کر رہے ہیں اگر وہ transaction اس وقت ہو جاتی چاہے اس میں flaws تھے تو سبسکونٹ بارہ سالوں کے اندر وطن عزیز کو سینکڑوں عربوں ڈالر کا عربوں کا نقصان نہ اٹھانا پڑتا اگر آج ملازمین کو ایک اچھا severance package مل رہا ہے safe exit نہیں کہتے اس کو اس کو severance package کہتے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اگر ان کو مل رہا ہے اچھی بات ہے اگر وہاں پہ لوگ جو ہیں satisfied ہوگے گھر چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنازے ہیں public sector میں یہ privatize ہوں یہ آگے چلیں گورنمنٹ کو ریونیو دیں گورنمنٹ کے لاؤسز جو ہیں ان کی جگہ جو ہیں گورنمنٹ کا ریونیو جو ہے پانا شروع ہو جائے اسی طرح ہم پی اے کی privatization کے بھی خلاف نہیں ہیں یا ان کی ہوتلوں کی privatization کے بھی خلاف نہیں ہیں ائرپورٹ کی جو ہے outsourcing ان پہ بھی ہم خلاف نہیں ہیں let me speak on behalf of my own party and i think even people's party will endorse that لیکن خدارہ آج جس محول میں آپ اس کو privatize کرنے جا رہے ہیں ان 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 اداروں کو ائرپورٹس کو یا پی آئیے کے ہوتلوں کو کل میرے بھائی ولان سروخان صاحب وزیر جو ہیں aviation کے انہوں نے کہا کہ aviation industry worldwide 350 ارب ڈالر کا نقصان کر چکی ہے ایک بہت بڑی ائرلائن ہمارے ملک میں ان کا بہت زیادہ operation ہے انہوں نے 600 pilots نکالے ہیں اور 6000 ہزار اپنے ملازمین terminate کی اور ساتھ aviation minister نے کہا کہ aviation industry is under stress یہ لفظ استعمال آپ اس محول میں آپ نے ائرپورٹ جو ہے outsource کرنے جا رہے ہیں ضرور کریں ویٹ کریں کہ 6 مہینے سال کے بعد market revive ہو جائے آپ اچھی market میں اچھی قیمت لے سکیں اچھے buyers آئیں اسی طرح hotel کو آپ ضرور lease پہ دیں کوئی transaction ان کی کریں ہم privatization کے یہ میں record پہ کہنا چاہتا ہوں خلاف نہیں ہے لیکن جب hotel ویران ہوئے ہوئے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو ناظرین کو بتائیں کہ قوم اسمبلی میں اجلاس جو ہو جاری ہے خواجہ آصیف اسے قبل اظہار خیال کر رہے تھے اور حکومت پر خاصی اچھی خاصی تنقید کر رہے تھے کہ اس حکومت کی کوئی خاصی حکمت عملی نہیں ہے اگر اس حکومت میں اس وقت کوئی crisis چل رہا ہے تو گورننس کا crisis ہے کیونکہ حکومت کی کوئی policy نہیں ہے جو کاربند ہو اور جو موصر اور درست ثابت ہو ناظرین آپ کو بتائیں کہ قوم اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس وقت بھی جاری ہے اور ازان کا وقفہ اس وقت لیا گیا ہے خواجہ آصیف اسے قبل ادھار خیال کر رہے تھے اور حکومت پر اچھے خاصی انہوں نے تنقید کی ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے کہا کہ لاکڈاؤن کرنا ہے پھر کہا کہ سخت لاکڈاؤن کرنا ہے پھر کہا کہ سمارٹ لاکڈاؤن کرنا ہے پھر کہا گیا کہ جو ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہے پھر کہا گیا کہ جی آپ کو خانسی اور زکام کیونکہ حکومت کے پاس نہ تو کوئی پالیسی ہے اس محل وائرس انہمٹ نے کے لئے اور نہ کوئی طریقہ کار ہے کہ اس وائرس سے کیسے نپی جا سکتا ہے میں مجھے آپ کا پیغام مل گیا میں کوش کرتا ہوں جلدی وائنڈ اپ کر دوں اور دوستوں نے بھی بولنا ہے میں بات کر رہا تھا جناب ریپٹ سپیکر کے کہ ٹرانزیکشن ضرور کریں ٹرانسپیرنٹ کریں اور ساتھ مارکٹ جس وقت ہائٹ پہ اس وقت کریں تاکہ آپ کو پرسیڈ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس کو لک آفٹر کرے گی بنیادی طور پہ جو پرائیوٹیزیشن کا قانون ہے آپ سو فیصدی ٹرانزیکشن جو ہیں پرائیوٹیزیشن کے قانون کے مطابق پرائیوٹیزیشن کمیشن کے ذریعے کر سکتے اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے یہاں پہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کامرس منیسٹر صاحب کی ایوییشن منیسٹر صاحب کی اور ذلفی بخاری صاحب ہیں جو سپیشل اسسسٹنٹ ہیں مجھے کامرس منیسٹر کے کمیٹی میں ہونے پہ اگر وہ پرائیوٹیزیشن کمیشن اس کمیٹی میں ان کو انکلوڈ کرتا ہے کمیٹی بنا کے کوئی اتراز نہیں ایوییشن منیسٹر ہمارے کلیگ ہیں غلام صاحب کچھلے تیس سالوں سے میرے کلوی گئے مجھے کوئی اتراز دیا صرفی بخاری صاحب جس میک میں کو چلاتے ہیں آور سیز پاکستانی وہ آور سیز پاکستانی خود کس طرح بنے انیس سو تیراسی چوراسی میں جو بار آہوی اس کی تاریخ نکال لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس طرح آور سیز پاکستانی بنے یا ان کا خاندان کس طرح آور سیز پاکستانی بنے ان کا اس ٹرانزیکشن میں شامل ہونا اس ٹرانزیکشن پہ سوال یا نشان بناتے اور یہ سٹیٹ کا کروبار کرتے ہیں لندن میں ان کی کمپنیز ہیں آویلیبل ہیں اس وقت ویب سائٹس کے اوپر کن کن کمپنیز میں ڈیریکٹر ہیں یہ ڈیریکٹر رہے گئے اس ٹرانزیکشن کو میں نے ایوییشن منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوتے بابر گوان صاحب دعائیں میں نے ان کو کہا تھا اپنا نام نہ خراب کریں آپ کے ذمہ کوئی بات نہیں ہے پچھلے تیس سال کے کیریئر یا پینتیس سال کے کیریئر نہیں اچھے بزنس من رضا دعو صاحب جن کے ساتھ وہ کھڑے ہیں یا سرور صاحب سرور خان صاحب جس پارٹی کے ساتھ ہیں ہمارے اختلاف ہاتھ ہیں بے شمار اختلاف ہاتھ ہی ٹوٹلی ہنڈر پرسن ڈس اپرو آ دی پارٹی ہیں بیٹ کمپنی بیٹ کمپنی لیکن وہ تو بیٹ کمپنی میں خود ٹھیک ہیں لیکن ان کو جس ٹرانزیکشن میں بھی آپ ڈالیں گے اس ٹرانزیکشن پہ وہ کوئی سوالی نشان آئیں گے جو لوگوں کی بھرتیوں پہ انیس سو تری چور آسی میں آئے تھے اور پھر سزائی ہوئی تھے اور پھر ان کو ملک سے بھاگ پڑا تھا پلیز یہاں میں سیاسی ورکر بیٹھے ہوئے ہیں کسی کا ویسٹڈ انٹریسٹ نہیں ہے میرے کلیگز میں ان کا اترام کرتا ہوں یہ غیر سیاسی لوگ جن کا سسٹم میں کوئی سٹیکس نہیں ہیں جن کا کچھ دعو میں نہیں لگا ہوا وہ ایک بریف کیس لے کے آئے ہیں ہم سیاسی لوگوں کا یہ ڈائلمہ ہے ہماری یہ بدکسمتی ہے کہ ہم جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں یا سائیڈ کیکس جو ہیں اس ساتھ لے آتے ہیں یا ساتھ ان کو کر لیتے ہیں ناظرین آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا ازلاس بھی اسک جاری ہے خوجہ آصف جو اظہار خیال کر رہے ہیں انہوں نے کہا زلفی بخاری جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی کے دیپارٹمنٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں تو پوچھا جائے کہ وہ اوورسیز پاکستانی کس طرح بنے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی طرف سے کڑی تنقید کی جا رہی ہے حکومت کے اوپر اس کے ساتھ ہی اس ملٹرین سب تک لیتنا ہی دیکھتا رہی ہے روز نیوز روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں